السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم تو دعا نمبر پانچ انشاءاللہ آج ہم دعا نمبر پانچ کرتے ہیں جیسے ہم نے پہلے دکھا ہے کہ ہم نے دو شورٹ درود کیے تھے اور اللہ کی حمد و سنہ اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو صبح شام کی دعایں ہیں وہ شروع ہوں گی جو مارننگ ایوننگ اذکار کہتے ہیں نحمد و نسلی علی رسولی الكریم اما آباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم من لسانی یفقہ قولی آج کی دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد قلقہ ورد نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلیماتہ آپ لوگ بھی ریپیٹ کریں میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ عدد قلقہ ورد نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلیماتہ اور اس کا معنی دیکھتے ہیں پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کی برابر اس کی ذات کی رضا کے برابر اور اس کے عرش کے وزن اور اس کی کلیمات کی سیائے کے برابر اور کتنے بار پڑھیں گے ہم تین بار پڑھیں گے انشاءاللہ اور ہم جب یہاں پر دیکھتے ہیں کچھ حدیثیں دیکھتے ہیں صبح شام کی جو اذکار ہے اس کے تعلق سے حدیث آتی ہے انز بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ فجر کی نماز کے بعد آپس میں بیٹھتے ہیں اور ہم دو سنا کرتے ہیں وہ ایسے ہے کہ چار علام آزاد کرے کس کے چلڑن آف اسماعیل اور پھر یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں بھی شام کے وقت اثر کے ٹائم سے جب تک کہ مغیب یہ ابو داود کی روایت ہے حسن تو یہاں پر جو حدیث میں ہم بات دیکھتے ہیں کہ صبح میں بھی ہم دو سنا کر رہے ہیں اور شام میں بھی صبح کا وقت کیا ہوگا کہ فجر کے ٹائم اور شام کا وقت اثر کے بعد اور اس میں ایک حدیث آتی ہے جوئیریا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کون ہے جوئیریا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی وائف ہے جوئیریا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ ایک دن بیٹھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوئیریا نماز کے لئے گئے اور جب وہ واپس آئے تو چاشت کا وقت تھا ٹھیک ہے جب صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے چاشت کا وقت تھا فجر کے وقت جب گئے تھے تو وہ اسی طرح بیٹھ کے ہم دو سنا اپنی عبادت میں مصروف تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد میں جب گیا میں ایسے کلمات پڑھا جو کہ اگر تم پڑھو تو تمہارے لئے بھی بہت زیادہ فیدہ ہے تو وہ کلمات کیا ہے انہوں نے یہ بتایا کہ اگر یہ تم پڑھ لو یہ چار کلمات ہے تین بات جو کہ میزان میں بہت زیادہ وزن ہوں گے تو یہی بات بتائیں اب ہم اس کو اور تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اس دعا میں ہم اللہ سبحان و تعالی کی حمد کر رہے ہیں اور تذبیح کیا ہے مبالغے کے طور پر کر رہے ہیں بہت زیادہ اللہ کی تذبیح اور ہم اللہ تعالی کے یہ تذبیح بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کتنی زیادہ پریز ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب سبحان اللہ و بحمدی پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف کون پاک ہے اللہ تعالی عدد قلقی اس کی مقلوق کی تعداد کے برابر وردہ نفسی اور اس کی ذات کی ردہ کے برابر وزینت عرشی اور اس کے عرش کے وزن کے برابر ومیدہ عدد کلماتی اور اس کے کلمات کی سیائی کے برابر اب ہم یہاں پر کیا کیا مانگ رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدی پہلے ہم اللہ کی حمد و سنا کر رہے ہیں کتنی حمد و سنا ادہ دکلقی اتنی جتنی اس کی مقلوق اس کی تعداد ہو اب جب ہم مقلوق کی بات کر رہیں ہم سب مقلوق میں آ جاتے ہیں ادہ دکلقی اللہ تعالی ہم سب کو بنائے ٹھیک ہے تو اب مقلوق میں انسان بھی آ جا رہے ہیں جانور بھی آ جا رہے ہیں ستارے چاند سورج اور اس میں اگر آپ دیکھیں بارش ہو رہی وہ بھی آ جاری اور مچھلی ہے یا جانور ہے یہ سارے چیزیں کیا آ جائیں گے عدد قلقی ہی وہ ریدہ نفسی ہے اور اس کی ذات کی رضا کے برابر مطلب راضی ہو جانا ساری نفسی ہی اور وہ زینت عرشی ہے اور اس کے عرش کے برابر اور پتہ ہے نا اللہ کا عرش کہاں ہے ساتھوے آسمان کے اوپر اور اللہ کا عرش جب ہم بیان کر رہے ہیں جو اس کو فرشتے اٹھانے والے ہیں وہ فرشتوں کے کان کے اگر کان کا ہی حصہ بیان کرے تو اتنا زیادہ بتاتے کہ بہت زیادہ واسٹ ہے بہت زیادہ بڑا ہے تو اس سے اندازہ کریے کہ زینت عرشی ہی اور میدادہ کلمات ہی اور اس کے کلمات کی سیائے کے برابر جب کلمات مطلب اللہ کی اتنی حمدوسنہ ہیں کہ سارے چیزیں مطلب سارے جو بھی کرییشن ہے اللہ کا وہ سب اگر انک بن جائے سیائے بن جائے تب ہی اللہ کے کلمات ان کی حمدوسنہ میں ختم نہیں ہوں گے جیسا کہ ہم دیکھتے کہ سورة القحف میں آتا کہ یہ سارے جو ہے نا اللہ کی حمدوسنہ میں یہ سارے سمنجھے کہ سارے سمندر اگر ہم استعمال کر لیں ساتھ سمندر ہے نا سیائے بن جائے تو بھی اللہ کی حمدوسنہ ختم نہیں ہوں گی تو اتنا میدادہ کلماتی ہی تو اللہ کی حمدوسنہ اس طرح سے بیان کرنے کی بات ہو رہی ہے تو ہم اپنے اطراب دیکھیں کتنی زیادہ اللہ کی حمدوسنہ ہے تو یہ کلمات کتنے بار پڑھنا ہے تین بار پڑھنا ہے اور اس میں ایک جامع دعا ہے اس میں اللہ کی جو ہم پریز کر رہے ہیں اللہ کی تعریف حمدوسنہ کر رہے ہیں وہ موبالغے کے طور پر کر رہے ہیں بہت زیادہ اللہ کی ہم تعریف کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہے اور اس میں کیا چیز حاصل ہوں گی دیکھیں عقیدے کی درست کے لیے ہم جیسے دیکھے تھے نا سٹارٹنگ کے جو دعائیں تھے وہ سارے عقیدہ مصبوط کرنے کے لیے اور یہاں پر کیا ہے اللہ کی معرفت حاصل ہو رہی اللہ کی تعظیم اللہ کا رسپیکٹ پھر سے ایک بار دہرہ لیجئے پھر انشاءاللہ ہم فینش کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدیہ عدد قلقیہ وردہ نفسیہ وزینت عرشیہ ومیداد کلماتیہ جزاک اللہ فیرین کسیرہ سبحانک اللہ و معبی ہم دیکھا نشہد اللہ اللہ لانتا نصف اگفر کانا موسیقا